اسلام علیکم ٹوال تو آج ہم زبردست سا مطن کھچڑا بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ایزی سے ٹپس این ٹرک سے ہم مطن کھچڑا بنا کر تیار کریں گے اکثر یہ سننے میں ملتا ہے کہ مطن کھچڑا بہت ہی ڈیفکل ریسیپی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بس ہلکی سی تھوڑی سی تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے پہلے سے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ریسیپی بھی ہے لیکن اس کے بعد بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ہماری ریسیپی بن کر تیار ہونے والی ہے جو کہ ٹیسٹی میں بہت اچھی لگتی ہے اس کو ہم رمضان میں افتار کے ٹیمپر اگر بنا کر سرف کریں گے تو سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے مطن کھچڑے کو ہم دلیم بھی کہتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گہوں لے لیں گے ایک کپ کے خریب یعنی کہ 250 گرامز ہم نے گہوں لے لیا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو دو سے تین پانی میں دھو لیں گے اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو بھیگو کر رکھ لیں گے کم سے کم ہی سے ہم پندرہ سے سولہ گھنٹوں کے لیے بھیگو کر رکھنا ہوگا یعنی کہ اگلے دن بنانے کے لیے ہمیں ایک دن پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھنے ہوگی ریسی بھی بنانے سے دو سے تین گھنٹے پہلے ہم چند دالیں بھیگو کر رکھ لیں گے دو چمچ بھر کے ہم اس میں مسور کی دال بھیگو کر رکھ لیں گے یعنی کہ ریڈ ڈال اب ہم دو چمچ ہی اس میں توور کی دال بھیگو کر رکھ لیں گے دو چمچ ہی ہم اس میں چنے کی دال بھیگو کر رکھ لیں گے دو چمچ ہی ہم اس میں ماش کی دال بھیگو کر رکھ لیں گے دو چمچ ہم اس میں مونگ کی دال بھیگو کر رکھ لیں گے یعنی کہ پانچ خسم کی دالیں ہم نے برابر کونٹیٹی میں بھیگو کر رکھ لی ہیں اس کے ساتھ سیم کونٹیٹی میں ہم نے چامل بھیگو کر رکھ لیں گے چامل بھی لے لیں گے دو سے تین پانے میں اچھی طرح سے ان تمام دالوں کو اور چامل کو اچھی طرح سے دھولیں گے ہم اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ خریب دو سے تین گھنٹوں کے لیے ان دالوں کو اور چامل کو اچھی طرح سے بھیگو کر رکھ لیں گے قوانٹیٹی یعنی کے ریشیو گہوں اور دالوں میں ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ 250 گرامز ہم نے گہوں لیا ہے اور 150 گرامز میں ہم نے چاول اور دالیں ملا کر لی ہے دونوں چیزیں ملا کر ٹوٹل 400 گرامز ہو چکے ہیں اب ہم کھچڑے کے لیے ڈرائی مسالہ بنا کر تیار کریں گے ایک چمچ بھر کے ہم ثابت دھنیا لے لیں گے ایک چمچ ہم اس میں ثابت زیرہ لے لیں گے ایک چمچ ہم اس میں کالی مرش لے لیں گے ثابت والی دو سے تین انچ کے خریب دالچینی لے لیں گے دس سے بارہ ہم اس میں الائچی لے لیں گے دس سے بارہ ہم اس میں لانگ لے لیں گے ایک بڑی الائچی لے لیں گے ہم اس میں اب ان تمام سپائسز کو ہم ایک بلنڈنگ جر میں اٹ کر کے اچھا سا ایک ہمارا گرم مسالہ کا پاورڈر بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے ایک فائن پاورڈر ہمیں تیار کرنا ہے تو لیجی ہم نے اچھی طرح سے اس کو پیس لیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ لیں گے جس کا یوز ہم بعد میں کرنے والے ہیں تو چلیے اب ہم ایک تمام مسالوں کو ہم اچھے طرح سے فولنے کے لئے رکھ دیں گے ایک چمچ ہم اس میں نمک اٹ کریں گے دو سے تین چمچ کے خریب ہم اس میں لالمش پاورڈر اٹ کریں گے آدھی چمچ ہم اس میں ہلدی پاورڈر اٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے ہم اس میں دھنیا پاورڈر لے لیں گے ایک چمچ ہم اس میں زیرہ پوڈر لے لیں گے دو چمچ ہم اس میں ادرک لیسن پیس لے لیں گے یعنی کہ ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لیسن لے لیں گے ایک کب بھر کے ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور تمام مسالوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے مٹن کے لیے ہم نے یہ مسالہ پریپیر کیا ہے پانی ڈال کر رکھنے سے مسالہ اچھی طرح سے پھول جائے گا اور ہمیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور کچھ بھولے بغر ہمارا مسالہ سارا اس میں پڑ جائے گا تو چلیے اب ہم نے گرم مسالہ اور مٹن میں آٹ کرنے والا مسالہ بھی اچھی طرح سے پریپیر کر کے رکھ لیا ہے تو لیجئے ہمیں گہوں کو بھگو کر رکھے ہوئے خریب پندرہ گھنٹے ہو چکے ہیں ایک دن پہلے میں نے بھی اس کو بھگو کر رکھ دیا تھا خریب تین گھنٹے پہلے میں نے دالوں کو بھی بھگو کر رکھ لیا تھا تو دیکھئے اچھی طرح سے دونوں ہی چیزیں پھول چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں چیزوں کا پانی نکال لیں گے اور ان دونوں کو گلانے کے لیے گیاس پہ رکھ لیں گے ہم ایک کوکر رکھ لیں گے ہم گیاس پر دیکھئے بڑے سیس کا کوکر لے لیا ہے میں نے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں گہوں آٹ کر دیں گے دیکھئے گہوں ہاتھ سے دبانے سے اس طرح سے دیکھئے ٹوٹنی چاہیے اچھی طرح سے یہ بھگ چکی ہے اس حد تک ہمیں اس کو بھگو کر رکھنا ہے اب ہم نے جو دالے بھگو کر رکھی تھی اس کو بھی ہم اس میں آٹ کرنے والے ہیں چونکہ ہمیں اچھی طرح سے آنٹ سے دس سیٹی لگانا ہے اس حساب سے ہم نے اس میں تین گلاس بھر کے اس میں پانی آٹ کرنا ہے یعنی کہ خریب پان لیٹر یعنی ایک لیٹر سے تھوڑا کم پانی آٹ کریں گے اب دالوں کے گرنے کے لیے ایک چمچ ہم اس میں نمک آٹ کریں گے ایک چمچ حلدی آٹ کریں گے تاکہ یہ اوپر پانی نہ آئے سیٹی ہمارے ککر سے باہر پانی نہ جائے اس وجہ سے ہم اس میں ایک سے دو چمچ کے خریب آل ڈالیں گے اور دو سے تین اس میں حریمیٹ چیٹ کریں گے اسی طرح سے ککر کے سیٹی لگا لیں گے خریب آٹ سے دس سیٹی لینا ہے ہمیں میڈیم فلم پر رکھ کر میڈیم فلم پر دس سیٹی ہونے کے بعد ہم گیس کے فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو خود ہی تھنڈا ہونے کے لیے سیٹ میں رکھ دیں گے چونکہ ہم نے دال گلالی ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے سیٹ میں رکھا ہے اب ہم مٹن بھی گلالیں گے دو کلو مٹن لے لیں گے ہم بون لیس مٹن لیا ہے میں نے اس کی جگہ آپ بونز کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے گیاس پہ بڑے سیس کا جس میں ہم دیڑ کا پیانے 150 گرامز ہم اس میں آل ڈالیں گے دو بڑے سیس کے پیاس کو ہم نے چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاس کو اچھی طرح سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکا لیں گے ہلکا سا کلر چیز ہونا ہے بس کیارمیلیز ہونا ہے ہماری پیاس زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے ہم اس کو جب ہماری پیاس ہلکی سی کیارمیلیز ہو جائے تب ہم اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے ملا لیں گے اچھی طرح سے ملانے کے بعد گیاس کے فلیم کو ہائی ہی رکھیں گے اب ہم اس میں مٹن ایٹ کرنے والے ہیں مٹن کو اچھی طرح سے دو سے تین پانی میں دھولیا ہے اور اس کو چنی میں ڈال کر پانی اس کا سکا لیا ہے اب ہم سارا مٹن اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں چند سپائس ایٹ کریں گے دو چمچ بھر کے ہم اس میں ادھرک لیسن پیسٹ ایٹ کریں گے اب ہم اس میں آدھی چمچ ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایٹ کریں گے مٹن کے لیے میں نے دیر چمچ نمک ایٹ کیا ہے تین چمچ ہم اس میں لال میرس پاورڈا ریٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ان دمام سپائیسز کو مٹن میں اچھی طرح سے ملا لیں گے مکس کر لیں گے ہم اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مٹن اچھی طرح سے بھون جائے ہمارا مسالوں کا اور مٹن کا کچھاپن چلا جائے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے مٹن کو گلنے کے لیے اس میں پانی ایٹ کریں گے دو سے تین گلاس کے خریب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اچھی طرح سے اس میں ایک بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے ہائی فلم پر جس کے لیے دو سے تین منٹ لگیں گے ہمیں تو لیجی ہمارا مٹن اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے اس میں بھاپ آ چکی ہے اچھی طرح سے بھاپ آنے کے بعد ایک مرتبہ ملا لیں گے اور مٹن کو گلنے کے لیے اس میں اور تھوڑا سا پانی لگے گا میں نے دو گلاس پانی ایٹ کیا تھا ایک گلاس پانی ہم اس میں اور ڈالیں گے اب ہم کوکر کی سیٹی لگا لیں گے اور تین سے چار ہم اس میں سیٹی لگا لیں گے اچھا سا کوکر کا ڈکن لگانے کے بعد میڈیم فلم پر ہم اس کو سیٹی لے لیں گے خریب چار سیٹی لگیں گے ہمیں جب چار سیٹی ہو جائیں تو گیس کے فلم کو آف کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں تو چلیے اب ہم دیکھ لیں گے جس میں ہم نے دال گلالی تھی گہوں گلالیا تھا وہ کوکر ہمارا اچھے طرح سے کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کا ڈھککر نکال کے ایک بار چیک کر لیں گے تو دیکھیں دال ہماری اچھے طرح سے گل چکی ہے ایک بار اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ملا لیں گے گہوں بھی ہماری اچھے طرح سے گل چکی ہے اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھئے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایک دال گھوٹنے کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے یعنی کہ اچھی طرح سے اس کو ہم میاش کر لیں گے اچھی طرح سے ملا لیں گے خریب تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے اس کو گھوٹنا ہوگا اچھی طرح سے میاش کرنا ہوگا جس طرح سے ہم دال باناتے وقت دال کو گھوٹتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یہ پروسس کرنا ہوگا ساری دال کو گھٹنے کے بعد میں نے اسے ایک بڑے اسے بگونے میں مرتن میں نکال لیا ہے تاکہ کھلہ سا اچھا سا اس کو بنا کر ہم تیار کر سکیں چونکہ ہم اس میں مٹن بھی ایٹ کرنے والے ہیں اس وجہ سے بڑے مرتن کا یوز کیا ہے میں نے اب ہم مٹن کو ایک بار چیک کر لیں گے سارا اس کا گیاس خودی سے جا چکا ہے ایک بار چیک کر لیں گے کہ ہمارا مٹن اچھی طرح سے گل چکا ہے یا نہیں مٹن من کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو گیاس پہ سے نکال لیں گے اور جس میں ہم نے ڈال نکال لی تھی وہ بگونہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور سارا مٹن جو ہم نے گلالیا ہے وہ اس میں آٹ کر دیں گے ڈال میں اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملا لیں گے تمام پکے وے ڈالوں کے ساتھ اچھا طرح سے ہم اس میں مٹن آٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اکثر رمضان میں ہریس کا یوز زیادہ کرتے ہیں افطار میں ہریس کے جگہ اگر ہم کھچڑا بنا کر تیار کریں گے تو گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی کمبینیشن ہے یہ ڈال اور مٹن کا اب ہم اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈال اور مٹن کو ملا لیا ہے دیکھئے اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونے چاہیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں مسالہ اٹھ کریں گے جو ہم نے پاورڈر مسالہ پریپیر کیا تھا وہ اس میں اٹھ کر دیں گے تین سے چار نیمبو کا ہم اس میں جوس اٹھ کرنے والے ہیں ایک مٹی کے خریب ہم اس میں پودین اٹھ کریں گے ایک مٹی کے خریب ہم اس میں باریکٹیوی ہری دھنیاں اٹھ کریں گے کوتھی میر اٹھ کریں گے اب ہم اس میں چار سے پانچ ہری میرچ اٹھ کریں گے ان تمام چیزوں کو ان تمام سپائسز کو اچھے طرح سے ہم دلیب میں ملا لیں گے کچڑے میں ملا لیں گے دیکھئے اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونے چاہیے اب ہم گیاس کے فلم کو ہائی رکھیں گے اور ہائی فلم پر ہم کنٹینیوسلی ملاتے ہوئے خریب آنٹ سے دس منٹ کے لیے ہمیں پکانا ہوگا کنٹینیو ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے نیچے سے نہ جلے اور اس کے ساتھ ہم اس کا ٹیسٹ بھی ایک مرتبہ کر لیں گے اور کنسسٹنسی کو بھی ہم پرفیکٹ رکھیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ ہلکا سا ٹھیک ہو چکا ہے تو آپ اس میں گرم پانی ایٹ کر سکتے ہیں ایک گلاس سے دو گلاس کے خریب جب بھی ہم کوئی ریسیپی تیار کرتے ہیں تو جب اس کو ہم ہائی فلم پر پکاتے ہیں تو اس میں اگر کنسسٹنسی پرفیکٹ کرنے کے لیے پانی ایٹ کرنا ہو تو گرم پانی ہی ایٹ کریں تاکہ اس کا ٹیسٹ نہ چینج ہو تو لیجی اب ہمارے دلیم بن کر ریڈی ہو چکی ہے خریب دس منٹ تک ہم نے اس کو پکا لیا تھا اس کے بعد گیس کے فلم کو آف کر لیا تھا تو چلی اب ہم سرف کرنے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر ہلکی سی تلیوی پیاز ایٹ کریں گے ہرادھنی ایٹ کریں گے پودینہ ایٹ کریں گے اس کے ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے تو زبردست ہی ہماری دلیم بن کر ریڈی ہو چکی ہے صرف ایک سے دل گھنٹے کے اندر اندر ہم نے زبردست سی دعوت والی دلیم بنا کر یعنی کہ مٹن کھچڑا بنا کر تیار کر لیا ہے بس تھوڑی سی تیاری کے ساتھ ہم نے زبردست سا کھچڑا بنا کر تیار کر لیا ہے آپ اس رمضان اس ریسپی کو ضرور فالو کریں اور گھر والوں کو مہمانوں کو خوش کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں یہ ٹیسٹ میں بہت مزیدار اور بہت یمی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انگلی زبردست سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور تھانکس فر واشنگ